السلام علیکم دوستو دوستو آج آپ ہمارے ہاتھ میں جو دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ ایک ڈیکوریشن پیس لگ رہا ہوگا لیکن آپ کو اس بات کا نہیں پتہ ہے کہ یہ غلابی نمک کا بنا ہوا ایک ڈیکوریشن پیس ہے اور بڑے فیدے ہیں اس کے میں نے یہ حریدہ ہے ایک ایڈ دیکھیا میں نے پرسپ پہ رابطہ کیا ان کے ساتھ تو سستے نہیں ملے تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیا جائے ایک پتہ نمک یہ بنا ہوا ہے تو اس سے یہ گھر میں ڈیکوریشن کی طرح لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور ویسے بھی بیماریاں دور کرنے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ پنک سالٹ ہے پنک نمک آپ نے سنائی ہوگا پنک نمک کے فائدے بہت سارے ہوتے ہیں شگر کے مریضوں کے لیے بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لیے اور جن کے دردیں وغیرہ ہوتی ہیں جسم میں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے پانی میں مکس کر کے پی سکتے ہیں لیکن میں نے یہ آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ یہ بہت خوبصورت لگتا ہے گھر میں رکھا ہوا تو آپ کو تھوڑا سا اس کو نا ہم دکھا بھی دیتے ہیں بنانے والے میں بڑی اچھے طریقے سے اچھے انداز سے اس کو بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک لائٹ بھی ہے لائٹ اس کے اندر سراخ ہے یہ ڈیکوریشن پیس بنایا ہو پتہ بنایا ہو اس کے اندر لائٹ لگتی ہے اور بیسکلی یہ آپ کو جو نا ہم جلا کے بھی دکھائیں گے ابھی یہ لائٹ آپ کو دکھاتے ہیں بھائی یہ بھائی دیکھیں کتنے پیارا لگتا ہے اور یہ گھروں میں لوگ رکھتے ہیں رات کو آپ کو پتہ زیرو وارٹ کا بھلا ویسے بھی لوگ جلا کے سوتے ہیں کافی سارے لوگ اور جب اس کو رکھ کے سوئیں گے ایک تو اس سے جو نا ہوا جو گزرے گی وہ بھی صاف ہو کے آئے گی انسان کو فائدے ہوں گے جسمانی طور پر اور گھر کے ہواب جو بھی صاف ہو جائے گی اور یہ ڈیکوریشن پیس بہت پیارا بھی لگتا ہے ایک اچھی چیز ہے اور لوگوں کو بتا سکوں کہ اگر لوگ یہ چیزیں حریدنے جیسے بسے بندہ جاتا ہے اپنی کسی رشتہ دار کے گار کوئی برڈے پہ یہ دردر جاتا ہے تو گفت سارے لے کے جاتے ہیں بہت سارے گفت مہنگے بھی ہوتے ہیں تو لے کے جاتے ہیں اور اتنا حاصل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر اس چیز کو ہم پرموٹ کرتے ہیں اس چیز کو ہم لے کے جاتے ہیں آگے کہ جہاں پی بھی جائیں بندہ یہ چیز گفت کرے یہ چیز لے کے جائے سستہ بھی پڑے گا اور سامنے والے کو اچھا بھی لگے گا اور اس کے فائدہ بھی ہوں گے تو کیوں نہ ہم اس چیز کو آگے لے کے جائیں اس چیز کو پرموٹ کریں جس سے لوگوں کا فائدہ بھی ہو اس لیے میرا مقصد یہ تھا ویڈیو برانے کا اور آپ لوگوں کو ایک دکھا سکوں کہ کیسے اب یہ گجرات شہر میں یہ چیز بالکل نہیں ہے شاید اور کسی علاقے میں ہو یہ گجرات میں وزیرانباد میں سیالکورٹ گجرانوالا اور ازاد کشمیز کافی سارے علاقے ہیں جہاں پہ یہ چیز بالکل نہیں ہے میں نے پہلی دفعہ دیکھیا گجرات میں میں رہتا ہوں اور میں نے کبھی ایسا ابھی تک کوئی نہیں دیکھا گجرات میں یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے وہ بھی ایڈ میں دیکھا تھا میں نے منگوایا میں نے ابھی کسی گیفٹ شاپ پہ نہیں دیکھا اور میں ریکمینڈ کروں گا لوگوں کو یہ گیفٹ شاپ پہ بھی رکھیں اور اس کو استعمال کریں لوگوں کو اس کی اویرنس ہو تاکہ ان کا زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکے یہ پاکستان کا اپنا نمک ہے کھوڑا میں یہ چیز بنتی ہے اس کا اپنا نمک ہے اور وہاں سے لوگ اٹھا کے سیل کرتے ہیں اور بہت سستہ ہے میرے خیال سے یہ جو ہے نا ایک ہزار پی کا پیس ہے اور اس کی ڈیلیوری چارجز اگر ڈال دول کے تو یہ پندرہ سو اٹھارہ سو میں دو ہزار میں کوئی دے دے گا یہ آپ کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی لینا چاہے تو میں ڈسکرپشن میں اس بندے کا نمبر ڈال دوں گا ویڈس اپ پہ بندہ رابطہ کر کے اس سے لے سکتا ہے اور اور بھی کئی سے بھی ملے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آج کے مقصد یہی تھا ہمیں ویڈیو بھی لانے کا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ایسے ہی کسی گفٹ کے ساتھ ایسے ہی کسی ویلوگ میں آپ کو ملتے رہیں گے نظر آتے رہیں گے اور آپ کے پیار کا ہم انتظار کرتے رہیں گے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کریں اور ہمیں اپنا کمنٹ بکس میں آپ اپنے بارے میں ہمارے بارے میں ضرور بتائیں مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سسکرائب ضرور کر لیجئے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گوڈ بھائے